بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ویوئرز بلکم تو تیننیز کچن تو آج میں بنا رہی ہوں بہت سی ٹیڈیشنل ڈیش کوفتے تو یہ بیف کے بنیں گے اوویسلی ویسے تو آپ لوگ چکن کے بھی بناتے ہوں گے کھاتے بھی ہوں گے لیکن ہمارے گھروں میں مطلب کہتے ہیں جی کوفتے اگر صحیح ہیں تو وہ بیف کے ہیں تو یہ میری امی ہی ریسپی ہے تو چلیے آج پھر میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ کیمہ میں نے لے لیا تھا 250 گرامز اور یہ آدھا کچھا ہے اور آدھا میں نے بوائل کر لیا اب میں ان دونوں کو مکس کر کے دوبارہ سے چاپر میں ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ہی مجھے جو چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں مکس کرنے کے لیے پیاز میں نے ایک درمیانی لی ہے پانچے جویلسن کے ہیں ادرب تھوڑا سے لے لیا ہے باریک کٹاوا اس کو زیادہ فائن کٹنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ نے اس کو چاپر میں ہی چاپ کرنا ہے اس کے بعد نمک 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر 1.4 ٹی سپون ریڈ چیلیز 1.5 ٹی سپون خشت دھنیا 1.5 ٹی سپون اور گرم مسالہ 1.4 ٹی سپون اس کے علاوہ یہ بیسن میں نے لیا ہے 2 ٹی سپون یہ آپ اس کو فرائے کریں گے اور اس میں ڈالیں گے اور اگر بیسن نہیں ہے تو آپ کونپور بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ خش کچھ جائے گی اس میں 1.5 ٹی سپون بہت سمپل ہے لیکن بہت ہی مزیگی ہے تو آپ کو یہ فست ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کفتے جو ہیں وہ ہاف کیمہ کچھا ہے اور ہاف چھے وہ بوائلڈ ہے تو اب میں کیمہ یہ والا کیمہ لسن ادرک اور پیاز یہ ساری چیزیں میں چوپر میں ڈال کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم یہ مسالے ملا کے ان کے کوفتے بنا رہیں دونوں کیمہ جو ہیں وہ میں نے چوپ کر لیا ہے ساتھ لسن پیاز اور ادرک بھی چوپ کر لیا ہے اس کے بعد ہم مسالے ڈالیں گے یہ میں نے ہرا دھنیا ایک ٹی سپون کٹ کے رکھا ہے اور ہری مرچ دو کٹ کے رکھی ہیں اس کے بعد یہ سارا مسالہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے جو انہیں نکالے تھے اور اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بیسن بھی ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کے کوفتے بنا لینا ہے تو یہ کیمہ ہم نے مکس کر کے اچھی طرح سے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے 15 سے 20 میرٹ کے لیے اب ہم آتے ہیں کوفتوں کے سالن کی طرف اور سالن میں وہی نورمل جو چیزیں چلتی ہیں پیاز، لسن، ادرک اور ٹیمارٹر ٹیمارٹر آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں دہی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہ گرینڈ کر کے فریز کیے تو اس کو بھی ہم ایسے ہی کریں گے پیاز ہلکا سا فرائی کریں گے لسنے درک ڈالیں گے اس کے بعد مسائلہ ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو سب کو گرینڈ کر لیں گے تاکہ جو کچھ کچھ سے پیاز یا جو بھی مو میں آتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے تو ایک سمودھ سا ہمارے باس ٹیکچر آجے گا اور اس کے بعد پھر ہم کفتوں میں ڈال کے فریش کر لیں گے اور جتنا بھی ہمیں چھوڑا چاہیے ہوگا وہ ہم اس حساب سے رکھ لیں گے اور ہمارے سالن تیار ہو جائے گا تو چلیے پھر سارٹ کرتے ہیں ہم اپنے سالن کو کیونکہ کوفتے جو ہیں وہ پندرہ بیس میرے تک مرینیٹ ہوں گے اس کے بعد ہم کوفتے جو ہیں وہ بنائیں گے جی بیئرز تو پریشر کوکر میں میں نے گیر میں وہ ڈال دیا ہے تین سے چار ٹیگل سپون اور اس میں میں نے جو پیاز باری کھٹی بھی وہ بھی ڈال دیا ہے پیاز کو ہم تھوڑا سا سا سوٹے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں لیسان اذرب ڈال دیں گے اور اس کو پھر ہم سٹیم بھی لیسان اذرب لسن ادرک ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کو بھی تھوڑا تک پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا اندازے کے اپنے تیس کے مطابق نمک میں شلدی اور کچھ بھینا ڈالیں گے اور اس کو ٹیماتر ڈال کے اس کو شین جو گے جی تو یہ اس کیمہ ہمارا جو ہے وہ مرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے کوفتے بنا لیں گے کوفتوں کا سائز آپ کے اپنی مرضی کے ہے آپ تھوڑا سا بڑا بنانا چاہتے ہیں تو آپ بڑے بنا لیں تو چھوٹے چھوٹے بنانا چاہتے ہیں تو وہ بالز ایک جیسے آپ نے بنا لینے ہیں تو چلیے پھر ان کوفتوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے کوفتے بن گئے ہیں اب اس میں سے جتنے ہمیں چاہیے ہوں گے وہ ہم بنا لیں گے فرائے کر کے اور سالن بھون کے اس میں ڈال دیں گے اور باقی ہم فریز کر دیں گے تو چلیے ان کو فرائے کرتے ہیں جی تو یہ مسالہ ہمارا گلچک ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے اس کو بلینڈ کر لیں گے تاکہ ہمارے پاس ٹیکچر جو ہے وہ سمودھ سا آ جائے اور اس کے ساتھ ہم کوفتے جو ہیں وہ فرائے کر لیں گے ایک ایک کر کے سمودھ دیں گے جسے ہمارے مسالہ بھون ساٹھ ہی کوفتے ہمارے رہی ہوں جو یہ مسالہ ہمارا بھون چکا ہے یہاں گیا ہے جو اس کو بھونڈ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو بھونڈ گیا ہے اب ہم اس میں یہ کوفتے فرائے کر دیا ہے اور دو آلو میں نے گربینے سائز کے کاٹ کر رکھے ہیں وہ ہم اس مو ڈال کے تھوڑا سا ان کو بھون کے اور آلووں کے گلنے تقسٹر ہے یہ ایک 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 دو ایک سنگ دیں گے اس کے بعد ہمیں جتنی بھی کنسسٹنسی شوربے کی چلیئے ہوگی وہ ہم گھرک سے فلیم آف کر دیں تو بس اب نلتے ہیں جب ہمیں اس کوڑی شاوٹ کریں DJ viewers ہمارے آلو کوفتے تیار ہیں یہ دیکھئے اپنے پیارے لگ رہے ہیں اور شوربہ بھی جو ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے اور بلکل ایک دن سے ڈرائے بھی نہیں ہے تو یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اور ایک اور میں آپ کو ٹپ دوں کہ کوفتے جائیں یا آپ اگر بغیر فرائے کیے بھی ڈالیں گے تو وہ بھی الگ مزہ دیں گے کیونکہ میری مدرین لوجو ہیں وہ اسی طرح کرتی تھی کہ کوفتے بنا کے مسالہ بھون کے تو ان کو کوفتوں کو ڈیریکٹ مسالے میں ڈال کے اور ان کو پکا لیتی تھی تو وہ بھی بہت مزہ دیتے تھے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی دوہوں میں یاد رکھئے گا اگلی ریسپی تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ